جو کچھ کھاتے ہیں، چاہے غزہ ہو، جو کچھ بھی ہو، ہمارے جگر کا اس سے براہ راست تعلق ہے اس سے بہت سارے امراض بھی منسلک ہیں، اسی پر ہم نے بات کرنی ہے ہمارے ساتھ ڈاکٹر محمد عصباد نعیم صاحب موجود ہیں آپ فیلوشپ ان ایڈوانس ڈیجسٹیف انڈوسکوپی، کنسلٹنٹ گیسٹرنٹولوجسٹ اور ہپوٹولوجسٹ ہیں شیخ زائد ہاسپٹل کے اندر تو ان کی چونکہ ایکسپورٹیز اس کے اندر ہے کومن ڈیزیزز ہیں لیور کو لے کر جو کہ عام لوگوں میں پائی جاتی ہیں اور ان سے کیسے نمٹا جا سکتا ہے پھر اس بھی بات کرتے ہیں جی بہت شکریہ آپ نے مجھے دعوت دی لیور کی جو سب سے اہم بیماری پاکستان میں ہے وہ ہے ہپیٹائٹس سی اور ہپیٹائٹس بی لیکن ابھی سپیکٹرم چینج ہو رہا ہے پوری دنیا میں چینج ہو رہا ہے اس طرح پاکستان میں بھی ایک تبدیلی آ رہی ہے کیونکہ ٹونٹی تھرٹی تک گلوبل ایک ٹارگٹ ہے کہ ہم نے ہپیٹائٹس بی اور سی کو الیمنیٹ کرنا ہے دنیا سے لیکن ایٹ سیم ٹائم ایک در ایک دوسری بیماری جس کا نام ہے فیٹی لیور وہ بھڑتا جا رہا ہے جگر میں چربی اور اب ہم ہپیٹائٹس سی اور بی سے تو چھٹکارہ پا رہے ہیں لیکن فیٹی لیور وہ بھڑتا جا رہا ہے پاکستان اور پوری دنیا میں بھڑتا جا رہا ہے یہ ایمپورٹنٹ یہ دو بیماریاں ہیں جو اس ٹائم ہماری پاپولیشن میں ہیں اس کے علاوہ لاتاد بیماریاں ہیں جو کہ تھوڑے تھوڑے پورشن میں ہیں میجر یہی دو ہیں لیور کا جو رول ہے ہماری باڈی فانکشن کے اندر چاہیں گے وہ بھی ذرا تھوڑا ایکسپلین کریں تاکہ لوگوں کو پتہ ہو کہ لیور ریلیٹیڈ جو ایشوز ہیں اس سے دیگر ایشوز بھی ہو سکتے ہیں آپ کی باڈی کو اچھا لیور is one of the largest organ of our body تقریباً پانچ سو کے قریب ایسے فانکشن ہیں جو لیور سر انجام دے رہا ہے ہماری باڈی میں جس میں جو میجر ہیں وہ ہمارے بیلڈنگ بلاکس بناتا ہے ٹاکسنز کو ڈی ٹاکسی فائی کرتا ہے ہارمونز پروٹین جتنے بھی ہماری باڈی میں بنے ہیں وہ لیور بنا رہے ہیں گلوکوز باڈی کو پروائیڈ کر رہا ہے گلوکوز کو سٹور کر رہا ہے پانچ سو فانکشن ہے ہم وہ اس کو اگر گھننا شروع کریں تو it will take a lot of time لیکن باڈی میں جو سب سے زیادہ فانکشن کو یہ آرگن کر رہے ہیں اس میں لیور ایک ہے پرابلم کیا ہے لیور میں ایک ڈیفرنٹ چیز ہے وہ ہے اس میں پین ریسپٹرز نہیں ہیں اچھا یہ اس میں درد والی صلاحیت نہیں ہے آسان الفاظ میں کہیں کہ درد اگر لیور میں کوئی پرابلم ہے تو آپ کو درد نہیں ہوگا درد نہیں ہوگا وہ ایک باہر جھلی ہے جسے کپسول کرتے ہیں اس میں ریسپٹر ہے لیکن جو میجر پورشن ہے لیور کا اس میں ریسپٹرز نہیں اور یہی پرابلم ہے پیشنٹ کے ساتھ اور از ای فیزیشن فیس کہ جگر کی بیماریاں بڑی لیٹ سٹیج میں ہمارے پاس پیشنٹ لے کر آتے ہیں اور بہت بازوکات ایسا بھی ہوتا ہے کہ اس ٹائم اس کا علاج ممکن نہیں تو رب سب سمٹمز کے آتے ہیں جب پیشنٹ آپ کے پاس آتے ہیں ہیپٹیٹس سی اور فیٹی لیور جو دو میجر بیماریاں اس ٹائم اس میں مریض کو کوئی کسی قسم کی علامات نہیں ہوتی یہ صرف انسیڈنٹلی کسی اور وجہ سے ٹیسٹ کروائے بلڈ ڈونیٹ کرنے گیا اسے ہپٹیٹس سی کا پتہ چل گیا ایٹرسان کسی اور وجہ سے کروائیا فیٹی لیور کا پتہ چل گیا اچھا ایک اور چیز ہے فیٹی لیور ہم سوچ رہے ہیں کہ شاید فیٹ کے ساتھ اس کا کوئی لنک ہے ایشین پاپولیشن میں بڑے تھن لین جو لوگ ہیں جو بڑے پتلے سے ہیں ان میں بھی فیٹی لیور کا تناسب باقی پاپولیشن اس کا تعلق چربی سے نہیں ہے چربی سے تعلق ہے لیکن یہ ضروری نہیں کہ صرف چربی ہونے سے ہی فیٹی لیور ہونے اوکے ادر وائز بھی ہو سکتا ادر وائز بھی ہو سکتا ہلڈی لائف سٹائل لیں خوراک میں ایسی چیزیں نہ لیں جو جگر کو افیکٹ کریں کیونکہ باڈی میں جتنی بھی چیزیں ہیں اس نے ایک دفعہ جگر سے فیٹر ہو کے آگے گزرنا ہے تو اگر ٹاکسنز ہیں اگر خوراک میں کوئی چیزیں ایسی ہیں جو امپورٹیز جسے ہم کہتے ہیں وہ جب گزریں گے لیور سے اسے ڈیمیج کرتی جائیں گے اور ہلڈی لائف سٹائل میں اپنا ویٹ کنٹرول کرنا ڈائیٹ کو پلان کرنا یہ ساری جیزیں بڑی امپورٹنٹ ہیں ٹھیک ہے لائف سٹائل موٹیفیکشن کس طرح سے ہو سکتی ہے کیونکہ نوملی لوگوں کو نہیں پتا ہوتا کہ ایک بہتر لائف سٹائل آپ کے بہتر یا ہیلڈی آرگنز کو بڑا ایک انکارش کرتی ہے جگر کا جسے آپ نے کہا اس کا ڈائیجسٹیف سسٹم سے کیا تعلق ہوتا ہے یہ بھی ہم جانا چاہیں گے اور سکر لائف سٹائل موڈیفیکشن میں کیا چیزیں ہو سکتی ہیں جو امپورٹنٹ ہو لیوریز اپارٹ اف ڈائیجسٹیف سسٹم لیور اور سٹما کے آپس میں کونیکشن ہے جو ایک دوسرے کو یعنی جگر کا مسئلہ ہے تو آپ کو ڈائیجسٹیف سسٹم کا پرابیسٹیف سسٹم ہے بیسکلی ایسا پارٹ افتر سسٹم اب لائف سٹائل موڈیفیکشن صرف لیور کے لیے جو ہیں وہ ہر بیماری میں ایک فرق ہے اگر مٹاپے کی وجہ سے کوئی پرابلم ہے تو ہمیں اس لحاظ سے لائف سٹائل موڈیفائی کرنا پڑے گا اگر ہیپیٹائٹس کی وجہ سے کالا یر کانج یا ہیپیٹائٹس سی جیسے کہیں اس میں لائف سٹائل موڈیفیکشن ہم ڈیٹیکٹ کرنا چاہیں آسانی کے لیے کیونکہ یوزلی ہم کہتے ہیں کہ بلڈ ریلیٹڈ کچھ ہے تو خون کی ٹیسٹ کروالیں اگر جگر کی حوالے سے ہم نے کچھ یہ جاننا ہے عام لوگوں نے ان کا جگر ٹھیک کام کر رہے یا نہیں وہ کیا کریں کوئی ٹیسٹ ریکمینڈڈ ہے سرٹنی فیٹی لیور کے لیے اگر دیکھا جائے تو ایٹر سون سب سے بہتر ہے کتنے عرصے بات کروالیں نہ چاہیے اگر کوئی رسک فیکٹر ہے تو فوراں کروالیں یا جب رسک فیکٹر ہم ان پر بات کرتے ہیں کہ جب وہ ہوں تو تب کروالیں پاکستان میں ہیپیٹیٹی سی اتنا زیادہ ہے کہ یہاں پہ رکمنٹیشنز ہیں کہ جو بھی پیشنٹ ہسپیٹل میں آئے اس کا ہیپیٹیٹی سی کا ٹیسٹ کرتے ہیں اتنا زیادہ ہے ہمارے ملک میں عجب کے بعد شاید ہمارا ہی نمبر ہے چلیں تینکیو ویمی جوک صاحب نائس ہے دکٹر اسمان نائم ہمارے ساتھ موجود تھے جو کہ ہمیں جگر کی اہمیت آپ کی باڈی میں کیا ہے ہاوٹو کیپٹ ہیلدی ہر ڈاک صاحب جن سے بھی ہماری جس بیماری سے بھی بات ہوتی ہے ایک بات لازمی کہتے ہیں کہ چینجر لائف سٹائل ہیلدی کھائیں نیند اچھی کریں اور ہیلدی لائف سٹائل اپنائیں تو اس سے بیماریوں سے بچ سکتے ہیں